ہم نے اس وقت پنجاب اسملی اور خیبر پختونخواہ اسملی تحلیل کر رہے ہیں جمعہ کو انشاءاللہ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھاگنا نہیں چاہیے میدان بھی آزر ہے گھوڑا بھی آزر ہے آئیے مقابلہ کریں کبھی آپ الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتے ہیں ہمارے پاس ووٹر لسٹے نہیں ہیں وہ آجاتا ہے وہاں سے الیکشن کمیشن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کا موقع ہے گا آپ تیار ہوں گے اگر آپ تیار نہیں ہے استفادے گھر جائیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن روک لیں کبھی ہمیں فلانے سے سفارشے آ رہی ہیں یہ الیکشن نہ کرائیں کبھی فلانے سے آ رہی ہیں الیکشن نہ کرائیں آخر آپ لوگوں کے پاس جانے سے خوف زدہ کیوں تحریک انصاف عوام کی سیاست کرے گی ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں عوام کو جرغمال بنایا جانے کی ایک سازش ہے پاکستان میں کوشش یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے چند لوگ آپس میں بند قبروں میں بیٹھ جائیں اور عوام کے مستقبل کے ویسلے کر دیں یہ پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت 66 فیصد عبادی 28 سال سے کم کی ہے انٹرنیٹ کا ایکسس ہے ان کے پاس آپ یہ تماشاں مزید نہیں کر سکتے ہمارے ہاں اداروں کو ہمارے ہاں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا یہ آپ نے جب انیس سو ستر میں ہم نے عوام کی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا نقصان پاکستان کو بگزنا پڑا آپ کو آج بیس سو بائیس میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں بیس سو تئیس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے فیصلے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیمیں خب کرنا پڑے گا ملک آگے نہیں چل سکتا ساڑھے سات لاکھ بچہ جو ہے ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے دو ڈھائی لاکھ ان میں جو ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں مجھے آپ بتائیں اگر تین سال چار سال اور یہ ٹرینڈ رہا پاکستان تو فانیسون بن جائے گا آپ کا برینڈ رین ہو جائے گا آپ کے انویسٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہ اسی پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ آگئی ہے ایک طرف آپ کا برینڈ رین ہو رہا جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں دوسری طرف سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ نہیں لگا رہے باہر جا رہے ہیں اکانومی کی حالت تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے جو آپ کے سامنے ہے انفلیشن کی حالت یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو آپ سارے یہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں کچن کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے سات مہینوں میں آٹیو کی قیمت میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے پیاز کی قیمت میں کوئی سو سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے بجلی اور تیل جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلا جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پانچ چار لوگوں کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے کال اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھئے کیا ہوا صبح فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی ہمیں جورسڈکشن حاصل نہیں ہے اختیار سماعت حاصل نہیں ہے اسلام آباد کے باہر کے صبحوں میں اور آزم سواتی کے مقدمے جو ہیں وہ ہم خارج نہیں کر سکتے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پہر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو جعوید لیتی مریم اور یہ پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب اور کی پی میں جو ہیں وہ ہم موطل کر رہے ہیں بھائی آپس میں تو ایک کر لیں ایک دن تو کم از کم فیصلے نہ کریں میں نے آج صبح بھی یہ کہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے اس طرح سے عدالتے چلتی ہیں ایک جو ہے وہ ججز کو صبح اٹھا ہے انہوں نے یہ کر دی ہم یہ کر دیں دوسرے نے کہا جی ہم یہ کر دیں ملک میں کوئی قانون ہے ملک میں کوئی آئین ہے یا کوئی نہیں ہے ہمیں بتا دیں ملک میں آئین نہیں ہے اور جو پریکٹیکلی سسپینڈ ہے اچھا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے دونوں اسمبلیوں سے ہم ریزائن کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہم آئے تھے ہم نے شاہ بحمود قریشی صاحب نے وہ لیٹر لکھا وہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی میں اور اسمبلی میں ہم اپنے استیفے جو ہیں وہ دوبارہ اعلان کریں گے اس کے بعد سپیکر صاحب نے اسمبلی کا سیشن ہی کینسل کر دیا بھئی آپ اتنے خوف زدہ ہیں سپیکر صاحب کو اپنی مرسیڈیس سے اتنی محبت ہے میں ان کو بتاؤں سپیکر اور دو مینے بھی رہ لیں گے سمبلی ٹوٹے گی تو وہ سکل صدا بادشاہ ہی تو اللہ کی ہے تو آپ صبر کریں جو آئین کے مطابق ہے ہمارا جو آپ کے پاس ایک سو تئیس استیفے پڑے ہوئے ہیں وہ قبول کریں ختم کریں الیکشن کروئے ہیں پیپلز پارٹی کو اس لیے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زرداری کو اور بلاول کو جب نیو یورک کے دوروں سے فرصت ملے گی ان کو پتا چلے گا ووٹر تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں کینی ڈیٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس ووٹر تو بڑے دور کی بات ہے پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں خیبر پخت انخواہ میں کینی ڈیٹ مل گئے تو میرا نام بدل دیں جو انہوں نے حالت کی ہے بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی کی ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی تھی اس کو یہ زرداری فیملی نے جس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک بالکل اس کا حشر نشر کر دیا اور پارٹی پریکٹیکلی ختم کر دی لیکن بارال اب ان کے پاس تو کینی ڈیٹی کوئی نہیں ہے انہوں نے کیا الیکشن لڑنا ہے کیا انہوں نے کرنا ہے اور میں یہ سپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے ستیفے فوری طور کے اوپر قبول کریں سارے ایک سو تیس جگہوں کے اوپر جو ہے نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کرائے جائیں اور یہ انتخابات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن کرائے جائیں کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم روز روز اس طرح سے ان کے اوپر آپ کا چالیس پنچالیس ارب روپے کا خرچہ ہے وہ سارے کا سارا خرچہ پہلے موجود ہے الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کاروائی کا آغاز کریں اور الیکشن کرائیں اور دوسرا میں نون لیگ کو کہنا چاہتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پر یوز نہ کریں یہ کہنا کہ ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہم چاہ رہے ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر صاحب مربانی کریے بیان آپ دے دیجئے یہ کام نہ کریں یہ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے بھاگے گا وہ نون لیگ کی مدد کر رہا ہوگا اور ہم بھاگنے نہیں دیں گے کتنا بھاگ لیں گے آپ بھاگنے ہم نے نہیں دینا الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کون ہے پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ پہ ہوگا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشن ہو لے لیں ہمیں اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی مجھے امید ہے ابھی بھی ویسے کہ اکل مند لوگ جو ہیں وہ ان کو مشروع دیں گے کہ آپ قومی اسمبلی ساتھ توڑ دیں تاکہ ملک ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائے لیکن اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی تو آپ دیکھئے گا کہ ان الیکشنوں کے بعد نون لیگ کو بھی کینی ڈیٹ نہیں ملنے ان صوبوں میں جہاں پہ ہم انشاءاللہ لینڈ سلائٹ سے حکومتیں بنائیں گے اور میں یہاں پہ چوری پرویز علی صاحب کا اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو آگے دا چاہتا ہوں یہ بسے آپ دیکھ لیں اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور خان صاحب کے اوپر اللہ تعالی کا خاص نظر کرم ہے کہ اللہ نے بائیس کروڑ عمام کے دل پھیر دیئے کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان سے ایک قدم آگے چل رہی ہے جب سے خان صاحب سپیشلی انہوں نے حقیقی ازادی کا آغاز کیا جب سے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا قوم اللہ کے شکر سے باشور قوم لیڈ کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ویسے تو ساڑھے چار سال سے پی ڈی ایم اور یہ تمام جو کرپٹولہ ہے ان کا باجمار صفے ماتم جاری تھا لیکن کل تو اس میں روج آ گیا جیسے ہی ہمارے چیرمین عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کیا ہے دونوں سی ایم رائٹ لیفٹ پہ بٹھا کے ایکچلی ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ جو اخواہوں کا چورن یہ جو جھوٹی خواہشیں خواب بن رہے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کل چکنا چور ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کنیز جو دوسروں کو مشورے دیتی ہے تو میں آج اسے بتاتی چلوں بی بی تم رو پٹو جو مرضی ہو اسمبلیاں بھی ٹوٹنی ہیں اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی آپ کو میں مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے مالکوں کو بلاؤ واپس اور ان کے آنے کی ڈیٹ دو جیسے ہم نے اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دے دی ہے اور اپنے انڈوں کا صدقوں کے ساتھ کٹوں کا صدقہ بھی دے لو اب ہم ان چوروں سے اس ملک کو ازاد کرا کے رہیں گے مطلب میرا یہ مانا ہے کہ دنیا میں یہ جو اوور کانفیڈنس کی اگر مثال دیکھنی ہونا تو یہ محترمہ اور ان کی جو کنیزیں ہیں ان کا ماشاءاللہ سے آپ حال دیکھ لیں کہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینے کے لیے ہمیں اس طرح سے بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ پل میں لاکے خان صاحب کی پشاوری چپل کے برابر تم لوگوں کی اوقات نہیں ہیں اکود کرتے ہو بی بی چور تم ہو تم بھی چور ہو تمہارے مالکان بھی چور ہیں اور یہ جو باج مات آپ لوگ ایک ٹرک کی جو سواری ہو نا آپ کو عوام ایک ٹرک کی سواری بنا کے چھوڑے گی الیکشن کی ڈیٹ آنے دو اور یہ جو آپ کے پارٹنر ان کرائم جتنے بھی لوگ ہیں عوام اس دفعہ ان کو بتائے گی کہ حقیقی وارث اس ملک کے وہ ہیں اور اپنے خان صاحب کے وارث جو ہے نا ورثہ کی تعداد بہت بڑی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نواز شریف کے تو اہل و ایال باہر ہے نا جیسے ہی اس ملک میں اقتدار ملتا ہے بوٹ پالشیہ آ جاتا ہے ورنہ اس ملک سے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جب یہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو اپنے بچے بھی باہر بھیج دیتے ہیں دو طریقوں سے یہ ملک میں صرف رہنا چاہتے ہیں اقتدار اور لوٹ مار جیسے ہی وہ لوٹ مار کی مدد پوری ہوتی ہے ان کی اس ملک میں رہنے کی ایکسپائری ڈیٹ کا بھی وہیں سے آغاز ہوا چاہتا ہے اور پھر ہمیں ڈائیلوگ سننے کو ملتے ہیں کہ میرے یہ پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیں گے میں نہیں جاؤں گی اور پھر چھوٹی سجری سب سے پہلی فرصت میں باہر بھاگتی ہے انشاءاللہ عوام آپ سے اپنا حق چھین کے لے گی باشور عوام کو آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹی ڈکھوسلے بڑھ کے یہ جو جس طرح سے دھمکیاں کن کو دیتے ہو آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو آپ لوگوں نے جس طرح سے ظلم بربریت فستائیت اور ساری طاقتوں کو ملا کے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم شہیدوں کے وارثیں آج ہم نے ہر طرح کا ظلم برداشت کی ہے بی بی اس کے بعد ہاں سب چار گولیاں کھا کے کل ایک سو تین بخار کے ساتھ دیریہ کے ساتھ ایک منٹ نہیں بستر پہ پڑے تمہارا لیڈر جس کی تم فالور ہو جھوٹا چور اور بیڈ پہ ایسے لیٹتا تھا اس طرح تو میں کہتی ہوں کہ کبھی کسی نے ڈرامی اور فلم میں ایکٹنگ نہیں کی اور جس کی تم نمائندہ ہو اس کو بھی آسکر کے لیے ہم نومنیٹ کریں گے جب فواد بھائی انشاءاللہ فیٹل منسٹر ہوں گے انفارمیشن کے لیے اتنی عالی ایکٹنگ کہ وہ تو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم کر کے لیٹا ہی ہوا تھا لیکن جس طرح سے اس نے پھولن دیوی نے جو ایکٹنگ کی تھی ماشاءاللہ سے ہماری آنکھوں میں ڈاکٹر مزاری کی آنکھوں میں جنون آنسو آئے تھے آپ لوگ نہ صرف عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہو اس سے اگلی ڈگری آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے وہ ہے دھتکارے جانے کی ڈگری میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں آپ اپنے یہ جو کرائے کے اور سٹیٹ کے جو گارڈز ہیں ان کے علاوہ تم تمہارے سارے مالکان باہر نکلو اور عوام دیکھو تمہارا رسپونس کیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کیسے رسپونس کرتی ہے اور ایک طرف وہ لیڈر جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کام میں عوام کا جتنا شکر ادا کریں وہ کام میں کیونکہ اللہ نے خان صاحب کو چن لیا اور عوام نے ان کو اپنی پلکوں پہ بچھایا ہوا ہے آپ کبھی ماں بہنوں بیٹیوں کے پیغام سنیں کبھی آکے یہاں کے مناظر دیکھیں ہمارا دل بھی دکھی ہوتا ہے جس طرح سے لوگ والہانہ ہمارے ورکرز کی تعداد دیکھو مہینوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں بھوک پیاس سہتے اپنے لیڈر کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے اور ایک طرف وہ بگوڑا لیڈر وہ واپس آتا ہے اپنا بھائی نہیں پہنچ پاتا ائرپورٹ پہ سو میں آخر میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان جیت چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو عوام نے جتوا دیا ہے آپ کو ہماری لیڈر کا بھی پتہ ہے بس میدان لگنے کی دیر ہے انشاءاللہ تمہاری اور تمہارے لیڈروں کی زبانتیں ہم ضبط کریں گے انشاءاللہ خواہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلملی قرون اس وقت جو پنجاب کے اندر ان کی قیادت ہے وہ سائن کروا رہے ہیں ارکان ایساملی سے تھوڑا سا قانون بتائیے گا کیسے وہ تحریکی ادم اعتماد پیش کر سکتے ہیں اور ادم اعتماد کے پورٹ کے لیے جاری سیشن کے دوران گورنر کیا کہہ سکتے ہیں دیکھنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایرلیمنٹ بات ہے اس وقت تحریکی انصاف اور بی ایم ایل کیوں کے جو نمبر ہے وہ ایک سو اٹھاسی ہے ان کے پاس ایک سو ستتر اٹھتر لوگ ہیں اگر وہ لے بھی آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا گروز تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لاسکتے لے بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے خیال میں تو تین دن میں ہم کاؤنٹ کر آ دیں بجائے اس کے گئے ٹکنیکلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نہ لے آئیں گے تو بھی کوئی نہیں ہے نہیں لے کے آتے تو بھی کوئی نہیں ہے ووڈ آف کانفیٹنس لے کے آنا ہے وہ بھی لے رہے ہیں ہمارے پاس 188 لوگ پورے آپ صاحب اس طرح کہا جا رہا ہے پہت سے لیدر میں آپ کہا جا رہا ہے کہ جو آگے جا کر جائے تو آگے جا کر جو ہے جب ان کی نگران گورنمنٹ بن جائے گی الیکشن پر بنائے گا اس میں ایک نیا سختہ شروع ہو جائے گا مقدمات تو یہ سارے کے لیے آپ کی تیاری ہے پچھلا الیکشن پچھلا الیکشن معاملہ ہے حمزہ شباز جب چیف منسٹر تھا اس رو کا دڑا تھا اور عطا اتارڑ بھی یہی پہ تھا رانہ سناولہ بھی یہی تھا اور الیکشن میں ان کو بھاگتے ہوئے پھر اپنی لنگوٹی نہیں ملے تھے اب بھی آپ جو لگانا ہے لالنڈ جڑا جڑا لاکو خانہ نہ لانا ہے لالنڈ تو اس سب یہ بتائیں تو اس سب یہ بتائیں یہ جو ایک اپنے کا گیپ دیا گیا ہے اس میں اگر حکومت کوئی صلیبی کا مظاہرہ کرتی ہے کوئی شباز نہیں ہم نے تو دیکھیں بار بار ہماری پوزیشن پہلے دن سے یہ ہے حکومت الیکشن اناؤنس کریں ارلی الیکشن اس کے بعد گیٹس اور واقعی چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں فریم ورک ٹائے کریں گے ہم دیکھیں پاکستان میں جو پریٹیکل انسٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دائلوگ امپورٹنٹ ہے لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت احمدی نہیں ہے ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں آپ آرڈر کر دیں وہاں سے بیٹھ کے ہم نے ستیفے نہیں قبول کرنے وہ ستیفے لے کے بیٹھا ہوا ہے سپیکر یہاں سے کر دیں کہ جناب ہم نے اسمبلی نہیں توڑنی دینی جناب آپ کیوں نہیں توڑنی دینی جناب ہم نے الیکشن میں نہیں جانا لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نہ نہ کریں عوام کو اپنی ریسپیکٹ دیں عوام کے فیصلوں کے سابنے سر تسلیم خم کریں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں اور آ کے بات کریں جوئی صاحب گزشتہ روز عمران خان نے جنرل باجوا کا مزید کوئی پڑھتا نہیں پڑا اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا لیکن شنید ہے کہ چودری پرویزہ ہی نے اپنا انتہائی آم انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے آپ کے پسندیدہ اینکرز کو تو اس میں عمران خان کے تھوڑے سے انہوں نے تنقید کیا ہے جسے پجامی میں کہتے ہیں لٹے لینا تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان اور چودری پرویزہ میں جنرل باجوا کو لے کر ایک طلاب پیدا ہو سکتا ہے ان فیوچر دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چودری پرویزہ علائی صاحب کا ایک اپنی پارٹی ان کا اپنے ویوز ہیں وہ اپنے ویوز رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ویوز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رکھیں ہیں اور وہ ایک والیٹیشن ہیں وہ اپنے ویوز رکھیں گے جہاں تک عمران خان زن کا تعلق ہے وہ عزت اور احترام کا تعلق ہے اور انہوں نے اب تک ہر وہ کام کیا ہے جس کا عمران خان نے فیصلہ کیا رائے انہوں نے برپور دی ہے فیصلہ انہوں نے عمران خان کا مانا ہے یہی وہ حسن ہے اس ریلیشنشپ کا اسی لیے انشاءاللہ تحریکہ انصاف اور پی ایمل کی اگلے لیکشنوں میں بھی اتحادی کے طور پر جا رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ میں کردار کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا توقعات اسٹیبلشمنٹ کو کیا کردار دا کر رہے ہیں یہ میرا خلال ہے اپنے نیوز ڈاریکٹرز ان سے پوچھیں کہ کیا کردار سپیکر صاحب تو اس وقت ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں چور آتے تھے نا وہ پہلے لانگری پہنتے تھے اس کے اوپر تیل لگاتے تھے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں سپیکر صاحب اس وقت اسمبلی میں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ادھر جاتے ہیں وہ پھڑک کر ادھر سے نکل جاتے ہیں اوہ بھائی اسٹیفی ہمارے ہیں اسمبلی ہم چھوٹ رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھے جھوٹ کتنے مطلب آپ اندازہ لگائے ہیں کہ ان کو جھوٹ کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ تنخواہیں لے رہے ہیں اپریل کے بعد کسی کو تنخواہ نہیں ملی اب میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ہمارا جو سارے جو بیس ہمارے کھائیں نہ کھا گئے ہو جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سبھی آپ سے برمایا ہے کہ انویسٹر تو آئے باہر جا رہے ہیں سساق دار تھا عابد شیر علی اور سلمان تو پاکستان میں پیسے لے کے تھوڑی آئے ہیں وہ صرف سساق دار عابد شیر علی اور سلمان اور یہ سارے لوگ پیسے اپنے لندن چھوڑ کے آئے ہیں یہاں سے صرف زمانتیں اور کیس ختم کرانے آئے ہیں ان کا جو موڈل ہے شریف فیملی کا وہ ایکشلی منگولوں سے انسپائرڈ ہے یہ باہر سے آتے ہیں پاکستان کو لوٹا پھر باہر چلے گے یہ منگول منگول نئے منگول ہم پہ مسلط یہ جو ایک ہفتے کا ٹائم ہے کیا کچھ ایسے کام رہ گئے تھے جو ایک ہفتے میں کرنی ہے یا کوئی اپنے سٹیٹیجی کے لیے ٹائم دیا کہ اچھا بھی بات آگے سے آگے بلکل صحیح دیکھیں ہماری خواہش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب شیڈیول اناؤنس کریں قومی اسمبلی کا سوائی اسمبلیوں کو اکٹھا شیڈیول لائے اور یہ ہفتے میں ہم جا رہے ہیں ابھی فیصلہ ہوگا بودھ یا جمعیرات کو ہم اسمبلی جا رہے ہیں اور سپیکر صاحب کو ایک دعا پھر پکڑنے کی کوشش کریں گے اگر وہ بھڑک کے ادھر ادھر نہ ہو گئے کہ جناب آپ مربانی کریں ہمارے اسٹیفے منظور کریں اور الیکشن کمیشن اس کے بعد ہماری ایک سو جو تئیس نشستیں ہیں ان کے اوپر اور جو سبائی سمبلیوں ان کے اوپر اکٹھا ایک دن الیکشن نون لیگ اور کاف لیگ نے پسی پہتا ہے رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں اس حالے سے کوئی آپ کا پسکر آئی نون لیگ سے تو آپ نون لیگ کی اپنے رابطے نہیں کر رہے باہر ویڈا کون کر رہے ہیں اچھا فوات صاحب ایک آخری چیز بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جو سٹیٹیجی کلی سات دن آگے کیے کہ اکٹھا الیکشن ہو جائے اگر بودھی اور جمعیرات کو آپ جاتے ہیں اور سپیکر صاحب پھر آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو جمعے کی ڈیٹ ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہوگی اس کے بعد ہے کہ تین افتے اور ہوں گے الیکشن کے پاس سیڈیوز دینے موٹی کے حالے سے سٹیٹمنٹ کو کس طرح لگی مصطفیٰ نواز کوکر نے بڑی رائٹ کی بات کی تھی مصطفیٰ نواز کوکر جو ہیں ایک بڑے آدمی ہمیشہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے اپنا جو پوائنٹ و ویو ہے انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے اور یہ ان کے اوپر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فیصل انہوں نے کرنے ہے لیکن میرا خیال ہے وہ فیصلوں میں جلدی نہیں کرنا چاہتے اچھا فواد بھائی یہ بتا دیں کہ رہنہ سنا ہوتا کو کیوں نہیں یقین آرہا کہ آپ اسمبلیے دور دے گا دوسرا وہ کیس سے تو بری ہو گئے جو کہ مجلیات برامہ تو یہ دی عوام پوچھ رہی وہ کہاں آئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو این ایف سے پوچھے اور آج کل تو وہ زیادہ تار انہی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھنے کدھر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رانہ صدمے سے جو ہی باہر آئیں گے انہیں کافی چیزوں کی ریالیٹی آجے موسیقی